موسیقی عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت ساتھ سلام خداون کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یہنہ چودہ باب اس کی پندرہ آیت اگر تم اس سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے جیسا کہ زندہ پاک کلام میں ہمیں پڑھا کہ یسو المسی نے فرمایا کہ اس صورت میں تم اس سے محبت رکھتے ہو جب تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو جیسا کہ ہمارے دنیاوی ماں باپ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابدار ہو ہمارے حکموں پر چلے کیونکہ یسو المسی نے فرمایا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کے لئے اچھا چاہتے ہو چاہے انسان برا ہے اس کے اندر گناہ بدی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھی راہ پر چلے تو خدا مند خدا یسو المسی نے ہمیں کلام پاک کے مطابق کیا حکم دیا ہے ہمیں اس بات پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے یسو المسی نے فرمایا کہ موسی نے تو تمہیں بہت سے حکم دیئے لیکن میں تمہیں صرف دو حکم دیتا ہوں پہلا حکم اس نے کہا کہ خداوند خدا سے اپنے پورے دل پوری جان اور پوری طاقت سے محبت رکھنا اور دوسرا حکم اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت رکھنا اگر کوئی ان دونوں حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ مسی کا بیروکار نہیں کیونکہ یسو المسی نے فرمایا کہ جو کچھ باپ نے مجھے حکم دیا میں نے اس پر عمل کیا اور اس کا بیٹا ٹھہرا اور اگر تمہیں جو میں نے حکم دیئے ہیں تم ان پر عمل کرتے ہو تو تم بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہو تو اس لیے لازم ہے کہ ہم یسو المسی کے حکموں پر چلیں اور خدا باپ کو پہلا درجہ دے اپنی میں کو ختم کریں اور اس لیے اس نے کہا کہ اپنی پوری طاقت پورے دل اور پوری جان سے اس سے پیار کرو ہر رشتے سے بڑھ کر دنیا کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہمیں خداوند خدا کو جو ہے پہلا درجہ دینا ہے اس کی عزت اور تعظیم کرنی ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی صورت پر بنایا اپنا دم پھوکا اور انسان جیتی جان ہوا اور خداوند دے کر خوش ہوا اور اس نے دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے انسان کے لیے تخلیق کی کیسا عظیم خدا ہے کیسی اس کی انسان کے ساتھ محبت ہے ہمیں خداوند خدا کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت جو ہے اس پر ظاہر کرنی ہے کہ آیا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس صورت میں اپنی محبت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا خداوند خدا ہم سے خوش ہوگا جیسا کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ وہ نیکوں بدوں دونوں پر اپنا می برساتا ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو چرند پرند کو کھانے کے لیے مہیا کرتا ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں کرتے تو خداوند خدا فرماتا ہے انسان سے کہ تیری قدر تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے آدم اور ہوا کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان سے نافرمانی ہوئی اور انہیں نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت کا جو پھل ہے شیطان کے بھکاوے میں آ کر کھایا اور وہ خداوند کے جلال سے محروم ہو گیا اور اس کے وسیلے سے آگے ان کی تمام نسل میں جو ہے گناہ منتقل ہوتا گیا لیکن خداوند خدا نے ہم سے محبت کی اس نے جب آدم اور ہوا پر سزائیں لاغو کی کیونکہ خداوند خدا منصف ہے اگر وہ پیار کرتا ہے تو وہ انصاف بھی کرتا ہے اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے وہ ضرور دیتا ہے تو انہیں جب سزا دی تو اسی وقت خدا نے کیا کہا کہ میں عورت کی نسل سے جس عورت نے پہلے نافرمانی کی اور اس نے اپنے مرد کو یعنی آدم کو بھی بہکایا اور اسے بھی گناہ کا مرتقب ٹھرایا اسی عورت کی نسل سے خداوند باپ نے کہا کہ میں ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجوں گا یعنی یسو المسی آگے کلام پاک میں ہم نے اعدام میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک عورت یعنی کہ مکدسہ مریم کو جو راست باز تھی اس کو چونا اور پاک روح کے وسیلے سے جو ہے وہ حاملہ ٹھہری اس نے ایک بیٹے کو جنا یعنی یسو المسی کو جو پوری دنیا کا نجات دہیندہ ٹھہرا اس نے اپنے خون کو بہایا اور ہمیں ہمیشہ کے زندگی کا وارش ٹھرایا اور جب وہ آسمان پر جانے لگا تو اس کی کیسی محبت ہے جس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم اور بے اثرانی چھوڑوں گا باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ مددگار تمہیں مہیا کرے یعنی روح پاک نے بچاتا ہے گناہ بدی سے اور جیسا کہ دوسرا حکم یسو المسی نے دیا کہ اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت رکھ یسو المسی نے ہم برو سے محبت کی ہم گناہ غروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا کیونکہ اس نے کہا گناہ گار کے لیے میں آیا ہوں اور اس لیے اس نے فرمایا کہ تم بھی ایک دوسرے سے اپنی ماند محبت رکھو اگر تم اپنے ستانے والوں سے محبت رکھو گے تو تم میرے عزیز ٹھہرو گے تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرو گے تم میرے ساتھ پہ وست ہوگے اور اگر ہم اس کے ساتھ پہ وست ہیں اگر اس کے یہ حکم ہماری زندگی میں ہیں تو پھر ہم جو ہیں اس کے پیروکار ہیں پھر ہم اس کے نام کو جلال دینے والے ٹھہریں گے اور اپنی زندگی سے دوسرے نسل انسانی کے لیے فائدہ مند ہوگے جب ہم دوسروں کا بوجھ رکھیں گے جب ہمارے اندر ان کے لیے محبت ہوگی اپنے ستانے والوں کے لیے گناہ گاروں کے لیے محبت ہوگی تو پھر ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور جیسا کہ کلام پاک میں ہے کہ راستواز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمیں یسول مسیح کے ان دونوں برکہ دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یسو کے جلالی نام کے وصیلے سے مانگتی ہوں آمین